بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اول امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اپنے پیاروں کا خیار رکھیں اور ہمیں بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھیں میں ہوں اسمہ اسلم اور آپ دیکھ رہی ہیں ریسپیز وید اوزی آج کی ویڈیو میں ہم بنا رہے ہیں بہت ہی آسان سی بہت ہی لا جواب قسم کی یہ ریسپی رشن سیلیڈ اس کو بولتے ہیں اور یہ بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے اور بہت ہی کم بجٹ میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں پوری فیملی کے لئے تو بلکل ریسٹورنٹ سٹائل میں آج ہم اس کو بنائیں گے تو اس کے لئے آپ نے ویڈیو کا انتک لازمی دیکھنا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ نے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجئے گا تو آئیے جلدی سے بنانا اس کو سٹارٹ کر دیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک برطن لے لینا ہے اور اس میں تقریباً آپ نے ہاف گلاس پانی ایڈ کر دینا ہے پھر اس کے اندر آپ نے دو ٹیبل سپون چینی ایڈ کرنی ہے ایک دفعہ اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور مکسنگ کے بعد آپ نے فلیم آن کر دینی ہے اور آپ کی جو فلیم ہے وہ بہت لو ہونی چاہیے تو یہاں پہ میں نے کچھ مٹر اور گاجر لیے اور گاجر کو میں نے چھوٹے پیسیز میں کٹا ہے یہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اچھے اس کے اندر میں نے چینی کیوں ڈالیا یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی تو یہاں پہ جو ہمارے یہ مٹر اور گاجرے وہ پکنا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو اچھے سے ہم نے اس کو بوائل کر لینا ہے جب یہ کمپلیٹلی بوائل ہو جائیں گے تو ہم نے فلیم آف کر دینی ہے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے سائیڈ پہ تو یہ بڑے بہترین قسم کے تیار ہو چکے ہیں تو نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے نیکسٹ ہم نے کریم لے لینی ہے تو تقریباً ہاف کپ ہم نے کریم کا ایڈ کرنا ہے اور اس کے اندر ہم نے پانچ چمپ جو ہیں وہ دہی کے ایڈ کر دینی ہے اب اس میں ہم نے دو سے تین ٹیبل سپون مایونیز ایڈ کر دینی ہے تو یہ تین چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس میں بلیک میرچ ایڈ کرنی ہے ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے اور دو سے تین ٹیبل سپون ہم نے اس میں چینی ایڈ کے ایک دفعہ مکس کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر دو ٹیبل سپون دودھ ایڈ کر دینا ہے تو دودھ ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے اس سارے مکسچور کو مکس کر لیں تو آپ کے پاس ایک سمودھ قسم کا کریمی بیسٹ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اب اس کو ہم سائٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے کچھ فروٹ کٹنگ کی ہے جس میں ایپل کاٹ لیا ہے یہ ہم ایڈ کریں گے اور اس کے بعد میں نے اس میں امرود ایڈ کیا ہے آپ نے ان کا جو سائز ہے وہ نہ زیادہ بڑا رکھنا ہے نہ آپ نے ان کو چھوٹا رکھنا ہے تو کیلہ اس میں ایڈ کریں گے بلکل فریش کیلہ کارنا ہے آپ نے پہلے سے نہیں کارنا اور جو سیب ہے اس کا چھلکہ آپ نے بلکل نہیں اتارنا یہاں میں میکرونی ایک کب میں نے بوائل کر کے اچھے سے تھنڈی کر لی تھی وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور یہ ہمارے مٹر اور جو گھجر ہے وہ بلکل تھنڈے ہو چکے تھے یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تو بات اتنی سی چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کرنی تھی تو ساری چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں تو دیکھیں اس کی لک ماشاء اللہ ابھی سے کتنی یہ اچھی لگ رہی ہے تو اب وہی ہم نے جو کریم تیار کی تھی وہ ساری اس کے اندر ڈال دیں گے تو یہ ہم نے پیور کریم اس میں نہیں ڈالی اس میں ہم نے دو سے تین چیزیں ایڈ کی ہیں تو یہ ساری ڈالنے کے بعد ایک دفعہ مکس کر لیں گے ان ساری چیزوں کو تو اتنی ہی چیزیں میں نے اس میں ڈال لی تھی آپ اپنی مرضی سے جو جو چیز اس میں ڈالنا چاہتے ہیں آپ ڈال سکتے ہیں کیونکہ رشن سیلڈ میں آپ جتنا چاہے فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں جو جو چیزیں چاہے ایڈ کر سکتے ہیں اور پہ میں نے اس کے اوپر خجور اور تھوڑے کٹے ہوئے بادام ایڈ کر دیئے تھے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری رشن سیلڈ کی فائنل لک تو سیزن کا جو بھی فروٹ اویلیبل ہے آپ اس میں اپنی مرضی کا اپنی پسند گیٹ کر سکتے ہیں ورنہ بہت ہی کم فروٹ کے ساتھ بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو یہاں بھی ہم اس کو لیدہ پلیٹ میں بھی نکال لیتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی لگ رہی ہے اس کی لک کتنی زیادہ اچھی آئی ہے تو آپ نے اس کو لازمی ٹرائے کرنا ہے اسپیشلی اید پہ آپ اس کو بنائیں گیسٹ کے آنے پہ بنائیں تو یہ بہت زیادہ ہی مزے کی بنتی ہے تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز اور ریسپیز کے لیے میرے ساتھ رہیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ